بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل اللقدتا من لسانی یفقہو قولی الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم و علی آلہ و اصحابہ اللذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قدیت ویسلمو تسلیما صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ خیر الخلق کلہیم خیر الخلق کلہیم مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَوْسَلِّم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہیت ہی محتشم علماء کرام معزز سامین حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات میں ادارہ سرات مستقیم کی طرف سے ہمیں آج فامدین کورس کے تیرہمیں سبق میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالوہ ہمارا آج تک کا یہ علمی سفر اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس کورس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے محتشم سامین حضرات ہماری آج کی گفتگو بڑے ہی اہم موضوع پر ہے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالہ دستی میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالوہ ہمیں نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھنے کی اور اپنے ملک میں اور پوری کائنات میں اس نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے محتشم سامین حضرات آج ہم تاریخ کے جس نازک موڑ سے گزر رہے ہیں اور امتِ مسلمہ پر جتنے خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں اور صفحستی پر جس قدر امتِ مسلمہ کو ظلم و بربریت کا سامنا ہے ایسے حالات میں ہماری نجات کے لیے اور دونوں جہاں میں سرخ روح ہونے کے لیے یہ بڑا لازم ہے کہ ہم اس مقدس نظام کی بالا دستی اور اس کے پیغام کو عام کریں جس نظام نے کائنات میں سب سے بڑا انقلاب برپا کیا اور عرب کے ریکزاروں سے اس نظام نے جن بہاروں کا آغاز کیا تو پوری کائنات کو اس سے بہار آشنا کیا رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی سلطنت میں جس نظام کو پروان چڑھا کر پوری کائنات کا نظام بنایا آج واقعی طور پر اگر ہمیں پھر امن و چاہت کی امن و آشتی کی اور انسانی عظیم اقدار کی رفتوں کی ضرورت ہے تو ہمیں پھر اسی نظام کا سہارہ لینا ہوگا جو کہ دنیا میں بھی انسانی زندگی کے بلند میں یار کا زامن ہے اور اقبا میں بھی انسان کے لیے فردوس کے بالا خانوں کا زامن ہے قرآن مجید قرآن رشید نے بار بار اس نظام کو بیان کیا ہے پورا قرآن اسی نظام کے بیان کی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمام تر اسی کی تشریحات میں موجود ہیں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً ایک مترادف نام ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اسی طرح ہی اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ قانون سماوی سائق لزوی الاقول الالخیر بزات کہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمانی قانون ہے جو کہ انسانوں کی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے کا رہبر ہے زندگی کے ہر شعبے کا رہنمائی ہے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی جو حقیقی بہتری ہے جس کو کبھی انسان خود اکل سے سمجھتا ہے اور کبھی اس کی اکل سے وہ بہتری ماورا ہوتی ہے اس تمام تر اصلاح کی طرف جو نظام انسان کو چلا کے لے جاتا ہے اس نظام کو نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے اگرچہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جامعیت کے لحاظ سے دین کے تمام شعباجات پر محیط ہے عقائد بھی اس میں ہیں عامال کی تعلیم بھی ہے معاملات کا بیان بھی ہے اصلاح نفس اصلاح باطن اور اصلاح ظاہر تمام تر روشنی اس میں موجود ہے لیکن بالخصوص نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو صرف فرست اس کا وہ شعبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ جس کا تعلق منحج نبوت کے مطابق نظام سلطنت سے ہے کہ کائنات میں حکومت کیسے کی جائے لوگوں کے مسائل کا حل کیسے کیا جائے دنیا میں امن و آشتی کو کس طرح رائج کیا جائے اور کس لحاظ سے گورننگ ڈیپارٹمنٹ کے اندر اسلاح کی جائیں اور لوگوں کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر کے ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جو امن و آشتی کا گہوارہ بھی ہو اور اس کے اندر چلنے پھرنے والے روپ اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہوں کہ ان پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہو اس انداز میں ان کی سیرت نکھری ہوئی ہو اور کردار بے غبار ہو جس کی وجہ سے زمین ان کے وجود کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ ان کا قدم زمین کے لئے باعث سعادت ہو اور زمین ہر لما ان کے چلتے پھرتے وقت بھی ان کے لئے دعائیں کرتی رہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام خدا تعالی ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام الہی یہ مترادف اسطلاحیں ہیں اور قرآن سنت کی تشریحات کے لحاظ سے یہاں پر ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا اگرچہ یہ تو ہے کہ پہلی شریعتوں میں جو نظام تھے ان کو نظام الہی تو کہہ سکتے تھے مگر نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے چونکہ ابھی وہاں پر مسلسل آگے سلسلہ جاری تھا کہ اس نظام کو مکمل کیا جا رہا تھا اور انسان کی جو طبیع عمر ہے اور انسانیت کا جو کلچر ہے اس کے لحاظ سے ابھی سوچ پروان چڑھ رہی تھی لیکن اب آخری دین جب آگیا تو اس وقت نظام الہی اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اسطلاحیں ایک ہی نظام کے نام کی حسیت میں ہیں یہی نظام شریعت ہے یہی نظام دین ہے یہی نظام قرآن ہے یہی نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام خدا ہے اور قرآن مجید برحان رشید نے ان کو یک جا بیان کیا ہے رب ذو جلال کا سورہ احزاب میں فرمان کہ کسی مسلمان مرد کے لیے یا عورت کے لیے یہ اختیار نہیں کہ جب ان کے لیے اللہ تعالی فیصلہ کر دے اور اللہ تعالی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دے تو پھر بھی اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے اور اللہ کے فیصلے کو اور اللہ تعالی کی رسول علیہ السلام کے فیصلے کو نہ مانے فرمان مرد یا کسی مومن عورت کی شان نہیں مومن وہی ہے اور کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر فیصلہ اللہ تعالی اور رسول اکرم کی طرف منصوب کیا جائے ان کی چہت کے تابع اپنے آپ کو کر دیا جائے جو وہ فیصلہ کریں اس کو ہی ایمان سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر اس کو مانا جائے یہ ایمان ہے اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد کوئی شخص اپنی طرف سے اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے یا فلان چیز اچھی لگتی ہے اور رب کا فیصلہ فلان طرح آگیا ہے تو یہ پھر مومن کی شان نہیں کہ وہ تقسیم کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ سلم کے فیصلے کے سامنے اکل کو قربان کرتے ہوئے اگر اکل مانتی ہے پھر بھی مانے اگر اکل تسلیم نہیں کرتی پھر بھی اکل کو ایمان کے تابع کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرے تو اس آیت کریمہ میں خالق کائنات جل جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشریف کو اپنے ساتھ ذکر کیا اور اس انداز میں ادھا قد اللہ ورسول کہ فیصلے کی نسبت اپنی طرف بھی کی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف بھی کی کہ یہ دونوں میرا فیصلہ وہی ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کا ہے اور جو ان کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے جو ان کی حکومت اور نظام ہے وہ میرا نظام ہے تو خالق کائنات جل اللہ نے اس انداز میں یہ تشریح ہمارے لئے کر دی کہ ان دو باتوں میں کوئی فرق نہ کیا جائے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام وہ میرے نظام کی بات ہے اور یہ دونوں اسطلاحیں ایک ہی نظام کے بارے میں ہیں ایسے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر باسٹھ ہے خالق کائنات فرماتا اللہ ورسول احق این یردو اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ کا زیادہ حق ہے کہ لوگ انہیں رازی کریں اب اس مقام پر بھی خالق کائنات جل اللہ جلال ہو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ کی رضا کو اپنی رضا کے ساتھ بیان کر کے نبی علیہ صلی اللہ کی جو حیثیت ہے شریعت میں اس کو واضح کیا اور اس انداز میں این یردو ہما کہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی رسول صلی اللہ علیہ سلم کا زیادہ حق دار ہے کہ لوگ ان دونوں کو رازی کرے لیکن اللہ نے دونوں کی جگہ ضمیر ایک ہی بنا دی کہ یہ دونوں رضائیں حقیقت میں ایک ہی رضا ہے اور دونوں کا معاملہ ایک ہی طرح دونوں کے فیصلے دونوں کی حکومت دونوں کے نظام تو خالق کائنات جلل جلال نے واحد کی ضمیر استعمال کر لوگوں کو متوجہ کیا ایک تو تم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم یہ کام کریں تو ہمارا بھائی راضی ہو جائے ہمارے محلے والے راضی ہو جائے یا دنیا والے راضی کی رضا ہے اپنے کاموں میں اپنے فیصلوں میں اپنی زندگی کے طریقے میں اور کسی کی رضا کو میار بنا کے اپنے آپ کو مت اس کے مطابق ڈھالو بس یہ رضا ہے جو دو ذاتوں کی ہے اور ایک رضا اس کو میار بنا کے اپنے آپ کو اس کے تابع کر کے زندگی گزارو گے تو اس زندگی کو کہا جائے گا کہ یہ نظام مصطفیٰ کی چھاؤں میں گزاری جارہی ہے اس مقام پر آج جس وقت ہم نظام مصطفیٰ کی بالادستی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو ابتدائی طور پر میں نے اس اسطلاع کی تھوڑی سی دیفینیشن آج ہم اس پر ایک لحاظ سے گفتگو مکمل کریں گے انشاء اللہ تعالی نظام مصطفیٰ کی بالادستی اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی سوچ کے لحاظ سے نظام مصطفیٰ کی بالادستی کہ نظام مصطفیٰ کو اتنا عظیم سمجھے کہ جب بھی کہیں مقابلہ ہو جائے اس کی تو مومن وہ ہے کہ جو اپنی خواہش کو قدموں تلے دبا دے اور نظام مصطفیٰ کا جھنڈا بلند کر دے روزانہ دنیا کے معاملات میں بہت سی صورتیں ہر روز بندے کو ایسی پیش آتی ہیں تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ذہن پر نظام مصطفیٰ کی بالادستی کی ایسی چھاپ موجود ہو وہ کبھی بھی پرواہ نہ کرے کہ اس میں میرا اتنا نقصان ہو جائے گا میں اتنا پیچھے رہ جاؤں گا رب کعبہ کی قسم ہے نظام مصطفیٰ کی پابندی کی وجہ سے جو پیچھے رہتا ہے وہ حقیقت میں سب سے آگے گزر جاتا ہے اور یہ طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سود قرار دیا ہوا ہے یا اس کو بے باطل قرار دیا ہوا ہے یا بے فاسد قرار دیا ہوا ہے تو اب مومن کی یہ شان ہے کہ وہ منافع نہیں دیکھے گا کہ کتنا منافع مجھے اس پر ملتا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر راضی ہے یا نہیں اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے وہ سارے منافع چھوڑتا ہوا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کر لے گا ایسے ہی معاشرے کے اندر کچھ تعلقات ہیں کچھ سوسائٹیز کے ساتھ اس کے روابط ہے ایسے بہت سے معاملات ہر وقت بندے کے سامنے موجود ہوتے ہیں ایک طرف اس کو اختیار کرنے سے بہت چمک ملتی ہے اور دوسری طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا رکھی ہے کہ میرا ماننے والا ادھر نہیں جا سکتا تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس عرضی چمک کو نہیں دیکھے گا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی چمک کو دیکھتا ہوا جو اس کی خلاف ورزی ہے اس کی طرف خیال بھی نہیں کرے گا اور سب کو چھوڑتا ہوا وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمبردار بن جائے گا قرآن مجید برہان رشید میں بہت سی آیات اس بارے میں موجود ہیں جو آج ہمارے لئے مشل را کی حیثیت ہے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ کو جس قدر ماننا اور عملا اس کو اپنی زندگی میں اتارنا لازم ہے اس کو وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں آج عمومی طور پر جتنے فتنے فساد ہمارے لئے آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ سوچ بھی محض ایک مزعومہ روشن کی خیالی کی شکل میں ہمیں دی جا رہی ہے یہ ہر طرف سے جو غیر مسلم ہیں وہ ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایمان وہ ایک دل کا معاملہ ہے اور زبان سے تم توحید و رسالت کا اقرار کرتے رہو باقی زندگی گزارنے میں جو تمہیں ضرورت ہیں ضروریات جتنی میں وہ ایمان تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا وہ تمہاری اپنی چاہت ہے زندگی کے معاملے تم خود اپنی رائے سے بہتر ان کو تم انجام دے سکتے ہو لہٰذا ایمان کو صرف اعتقاد تک نظریہ تک محدود رکھو اور اپنی پریکٹیکل لائف میں تم جو زمانہ جس طرح چل رہا ہے تم بھی اسی طرح چلو یہ ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی جو پہلی جہت میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھتا ہے کہ میں نے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا اور میں نے اسلام کو قبول کیا تو اس اسلام کا تعلق صرف میرے عقیدے کے ساتھ نہیں اس کا تعلق میری پریکٹیکل لائف کے ساتھ بھی ہے میرا اسلام خود ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پرائیویٹ رہے اور میں اپنی زندگی اسے علیہ دا گزارتا رہوں اس بالا دستی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس مومن کو عملہ لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے جو کلمہ پڑا ہے پوری زندگی اس کے سائے تلے گزاروں گا میرا کلمہ میری زندگی کے جس شعبے پر راضی ہوگا میں وہ شعبہ اپنی معیشت کے لیے اختیار کروں گا اور میرا دین جس طرح اس معیشت کو چلانے کی مجھے تعلیم دیتا ہے اس کے مطابق میں اپنی زندگی کا کاروبار کروں گا اگر اسلام میرے کسی معہدے پر ناراض ہے میرے کسی کاروبار پر ناراض ہے میری زندگی کی کسی مصروفیت پر میرا دین اگر ناراض ہے تو مومن کی یہ شان ہوگی کہ وہ کہے گا میں دین کو ناراض نہیں کر سکتا دنیا اگر ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے میں اگر اپنی اقتصادی حالت میں کہیں پیچھے رہ جاتا ہوں تو رہ جاؤں لیکن میرے کلمے کا یہ تقاضی ہے کہ یہ کلمہ میرے ایمان کا بھی ایمان ہے اور میری دنیا کا بھی ایمان ہے میرے کاروبار کا بھی ایمان ہے اس کو اسلام میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ مومن کی حقیقی شان ہے جس کی بنیاد پر اس کو اپنی ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے دوسری جہت کی بالا دستی وہ موضوع ایک طویل موضوع ہے کہ ہم دنیا کے مختلف نظاموں کے مقابلے میں کمپیرٹیو سٹیٹی سے یہ ثابت کریں کہ فلان نظام کی فلان شک کے مقابلے میں اسلام کی اس شک میں یہ عظمت موجود ہے ہم زمناً اس کا بھی ذکر کریں گے لیکن یہ ابھی جو ابتدائی کام جس میں بعض جگہ نقبزنی ہو رہی ہے اور کمزوریاں زہر ہو رہی ہیں جو خود انسان جب اپنی سوچ پر اس نظام کی بالا دستی کو عملن مان لے گا اسے خود سمجھا جائے گی کہ کائنات کا ہر نظام جو بندوں کا بنایا ہوا ہے اس پر اللہ کی اس نظام کی یقیناً برتری اور فوقیت موجود ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب ذل جلال کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 65 فرمایا فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموکا فی ما شاجرہ بینہم محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک ان کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا حتی یحکموکا یہاں تک کہ وہ تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں تمہاری حکومت کو تمہارے فیصلے کو جب تک وہ تسلیم نہ کر لیں فی ما شاجرہ بینہم ان جھگڑوں میں جو ان کی اندر موجود ہیں یعنی جب ایک اختلاف آ گیا اور جھگڑا ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا یا آپس میں کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا ایک اس کا حل اسلام میں ہے اور دوسرا اس کا حل سوشلزم میں ہے تو فرمایا مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکے گا جب تک اس کے اسلامی حل کو اپنے دین کا حصہ نہیں سمجھے گا رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب ذل جلال نے آپ کی حاکمیت کو اس انداز میں واضح کر دیا کہ جس طرح تمہیں رسول ماننا کلمہ گو کے لئے لازم ہے کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں رسول تسلیم نہ کرے فرمایا ایسے ہی اس پر یہ لازم ہے حق تا یو حق کے موکہ جب تک تجھے حاکم نہ مان لے اس وقت تب بھی مومن نہیں ہو سکتا مومن وہ ہوگا جو تمہاری حکومت کو تمہارے نظام کو تمہارے فیصلے کو تسلیم کرے گا اس کو ایمان ملے گا فی ما شاجرہ بینہم ان جگڑوں میں جو ان کے آپس میں ہوتے ہیں ثم لا یجدو فی انفسیم حرجم مما قدیتا فرمایا پہلے ماننا اور اس کے بعد یہ بھی دھیان رکھنا کہ کوئی فیصلہ بظاہر کسی کے خلاف ہو گیا ہے لیکن وہ فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے اس میں بندے کا نقصان ہوا ہے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی کو ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدو فی انفسیم حرجہ اس فیصلے کے بعد ذہن میں خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ یہ نقصان میرا اسلام نے کر دیا ہے اور یہ نقصان میرا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے اگر میں مومن نہ ہوتا تو میں اس کو تسلیم کر لیتا میرا اتنا فائدہ ہو جاتا فیصلے کے بعد جو تھوڑا سا بھی دل میں ملال رکھے یا اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ موجود ہو اسلام اس بندے کو بھی پسند نہیں کرتا فرما وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اسی کو ہم مومن قرار دیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آپ کی حاکمیت کو اور آپ کے نظام کو جان سے مان لے اور دل سے تسلیم کر لے اس کو بظاہر جتنا خسارہ بھی نظر آ رہا ہو وہ ایک لمحہ بھی اس خسارے کو خسارہ نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ کی رحمت کا نظارہ سمجھے اور اس بنیاد پر اس نظام کو مانتا ہوا وہ اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرتا رہے رسول اکرم مور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کی بالا دستی کے بہت سے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں خالقِ قائلات جلل جلالہ کا اسی سورہ نساء میں فرمان ہے آیت نمبر ساٹھ عَلَمْتَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے قرآن مجید پر اور ایمان لے آئے پہلی کتابوں پر یہ دعویٰ ان کا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اب قرآن پر جب ایمان ہے تو مطلب کیا ہوا توحید پر بھی ایمان ہے رسالت پر بھی ایمان ہے فرشتوں پر بھی ایمان ہے اور پہلے رسولوں پر بھی ایمان ہے بعض باد البوت پر بھی ایمان ہے تو ایمان تو سارا جو ایمان کے شباجات ہیں وہ سارے سامنے آگئے اس کے بعد خالق کائنات فرماتا ایمان لانے کے بعد وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم نظام تاہوت کا مانیں گے کلمہ اسلام کا پڑھیں گے اور نظام ہم تاہوت کا مانیں گے وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیصل تاہوت سے کروائیں گے ہمارے معاملات اور جھگڑوں کی صورت میں جو اصل ایتھارٹی ہوگی وہ تاہوت کی ہوگی ہم اللہ کو سجدہ بھی کریں گے نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانیں گے آخرت پر یقین بھی رکھیں گے حکومت جو ہے وہ تاہوت کی ہونی چاہیے اور نظام تاہوت کا ہونا چاہیے دس وقت ان لوگوں کی یہ صورتحال سامنے آئی خالق کائنات فرماتا حالانکہ ان کو ایمان کی جب دعوت دی گئی تھی اس دعوت کا یہ حصہ تھا کہ تم نے تاہوت کو جھتلانا ہے تم نے اسلام کے سوا جو نظام ہے ان کا تم نے انکار کرنا ہے اس توحید کو ماننے کا تقاضی ہی یہ ہے کہ حکم اللہ کا مانا جائے اور حکم رسول اللہ علیہ السلام کا مانا جائے اب بھی جو قرآن پر ایمان لا کے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن حکومت جو ہے وہ میں اور کسی کی مانوں گا تاہوت کی مان لوں گا خالق کائنات جل اللہ جلال ہوں اس کے ایمان کو مستعد کر رہا ہے اور رب کائنات فرماتا ہے کہ اس مقام پر یرید الشیطان ایدلہم دلالم بیدہ جن لوگوں نے یہ تقسیم بنا رکھی ہے کہ اسلام ایک عقیدہ ہے اور پریکٹیکل لائف ہم خود اپنے اپنی سوچ کی مطابق گزاریں گے اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے یہ شیطان کے پنجے کے اسیر ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کو گرفتار کر لیا ہے میرا وہی بندہ مومن ہوگا رب زلجلال کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو ایمان لاکر پھر ہمیشہ کے لیے اس بات پر پاک بند ہو جائے گا کہ میرے فیصلے سارے اللہ کی طرف سے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں میں کسی اور فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ان زواد کا جو فیصلہ قرآن و سنت کی شکل میں اور اس کی تشریح جو فقہ ہے اس کی شکل میں موجود ہے یہ جو فیصلہ آئے گا اس کے مقابلے میں سارے تسلیم خم کر دوں گا اور اس کے مقابلے میں میں کسی نظام کی بات نہیں مانوں گا ایک طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک تجارت کی حیثیت ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیا دوسری طرف آج کے دنیاوی جو اقتصادی نظام ہے انہوں نے اس کو سر فرست ہائی لائٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو مومن کی یہ شان یہ ہے کہ وہ تاہوت کے پاس نہیں جائے گا وہ خلق کائنات کی رحمت سے فیصلہ کروائے گا اور اس بنیاد پر اس پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ تاہوت کو مستعد کر دے اور اگر اس نے یہ تقسیم بنا لی کہ دین کا معاملہ جو ہے اس کا تلق سجدوں کے ساتھ ہے یا روزے کے ساتھ ہے یا نماز کے ساتھ ہے دین کا بازاروں کے ساتھ کیا تلق ہے اور لین دین کے معاملات کے ساتھ کیا تلق ہے اور ہماری بیو شراء کے ساتھ کیا تلق ہے اور ہمارے حلال و حرام کے ساتھ کیا تلق ہے یہ اگر کسی نے سوچ بنا لی تو خلق کائنات فرماتا ہے یرید الشیطان ایدلہم دلالم بیدہ ایسے لوگ معمولی سی گمرائی میں نہیں بہت بڑی گمرائی میں پھنس چکے ہیں اور شیطان نے ان کو گمرا کر دیا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے لحاظ سے بھی اس کو مانا جائے گا اور نظام زندگی کے ہر شعبے میں بھی اس کی برطری کو عملن تسلیم کیا جائے گا یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جس وقت ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا تھا ابن کسیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ و اکتیس پر یہ حدیث صریف موجود ہے اور اس کے علاوہ درجنوں کو تو بھی حدیث میں بھی ہے جب جھگڑا ہو گیا تو اب جھگڑا ایک دنیاوی معاملے کا تھا اس کا تعلق برحراست نماز روزے کے ساتھ نہیں تھا جس وقت ایسا جھگڑا ہوا تو یہودی یہ کہنے لگا بینی و بینکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تُو تو کلمہ گو ہے میرا اور تیرا فیصلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے لیکن وہ منافق کہنے لگا بینی و بینکا قعب ابن اشرف میرا اور تیرا فیصلہ قعب ابن اشرف کرے گا قعب ابن اشرف جو بہت بڑا موزی انسان تھا جس کو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے واصل جہنم کیا وہ یہودی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے اور یہ جو بظاہر کلمہ گو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس سے فیصلہ کرواؤں گا اب جب یہ صورتحال سامنے آئی تو خالق کائنات نے یایت نازل کر دی کہ یہ جو اس طرح کا کلمہ پڑتا ہے ہم اس کے کلمے کا اعتبار نہیں کرتے اس کا سجدہ کیسا سجدہ ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی حکم کو ہی تسلیم نہیں کرتا اور حکومت اور فیصلے کئی اور سے کرواتا ہے تو اس بنیاد پر قرآن و سنت کو چھوڑ کر قرآن و سنت سے مراد قرآن و سنت کی تشریحات جو فقہنفی کی شکل میں یا فقہ اسلامی میں موجود ہیں قرآن و سنت ہی کی وضاحتیں ہیں قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی اور نظام کی طرف چلے جانا یہ تاغوت کی چرفتانہ ہے تاغوت کو مان لینا ہے اور تاغوت کو تسلیم کر لینا ہے خالقِ قائلہ جللہ جلالہو نے لازم کر دیا ہے کہ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی کا تقاضی یہ ہے کہ تم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی کسی اور طرف نہیں دیکھ سکتے تم ادھر ہی دیکھو گے اور یہی نظام تمہاری کمی پوری کرے گا اور یہی نظام تمہاری ہر موڑ پر رہنمائی کرے گا اور اتنا بہتنین نظام ہے بچے کی ولادت سے پہلے سے لے کر اس کے قبر میں چلے جانے کے بعد تک بھی اپنے راہی کی رہنمائی کرتا رہے گا اس بنیاد پر خالقِ قائلہ جللہ جلالہو کا یہ فرمان سورہ مائدہ آیت نمبر پچاس میں موجود ہے فرمائے فَحُکْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُون فَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ لِقَوْمِ يُوْقِنُون فرمائے آپ بھی لوگ جاہلیت والا حکم دھونڈتے ہیں کہ جب معاملات کی باری آتی ہے تو کہتا ہے یہ رسم اس طرح ہے چونکہ یہ رواج اس طرح ہے چونکہ اب اس وقت یہودی یہ کر رہے ہیں اور اس وقت ہندو یہ کر رہے ہیں اور اس وقت امریکہ میں چونکہ یہ ہو رہا ہے اور چونکہ فلان جگہ یہ نظام رائج ہے اللہ فرماتا ہے کہ آپ بھی جاہلیت والی باتیں کرتے ہیں اور وہ نظام تلاش کرتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ لِقَوْمِ يُوْقِنُون فرمائے یقین والوں کے لیے اللہ کی حکومت کے سامنے کس کی حکومت ہو سکتی ہے اور اللہ کی حکم کے مقابلے میں کون سا حکم ہو سکتا ہے لہذا یہاں میجار اکل کو محض نہیں رکھا گیا اکل کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے یقین والوں کی شان یہ ہے وہ اللہ کی حکم کے سامنے دم نہیں ماریں گے جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے یہ اچھی ہے یہ بڑی ہے یہ خوبصورت ہے یہ بدصورت ہے اس مومن کی شان یہ ہے اس کا ایمان تب ہی ایمان ہوگا اللہ کے میجار کو یہ میجار سمجھے اپنی اکل کو اس کے تابع رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی ہر گھڑی اس نظام کے مطابق بسر کرتا رہے خالق کائنات جللہ جلالہو نے یہ سورہ شورہ میں ارشاد فرمایا ہے وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَئِئِنْ فَحُکْمُهُ إِلَلَّهِ جب بھی تمہیں اختلاف تمہارے سامنے آ جائے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تم اپنے طور پر سوچ رہے ہو ذہن میں کچھ دلائل آتے ہیں کرنے کے اور کچھ آتے ہیں نہ کرنے کے اپنی سوچ کے مطابق فرمایا ابھی تمہارا فیصلہ ذہن پر نہیں رکھا جائے گا حُکْمُهُ إِلَلَّهِ قرآن سے پوچھو سنت سے پوچھو اگر قرآن و سنت راضی ہیں تو پھر فیصلہ کرلو پھر اس کے مطابق جو بھی مسئلہ سامنے آ گیا اس کو پیشے نظر رکھو اور اس کو مقدم رکھو کہیں بھی قرآن و سنت کو ناراض کر کے فیشن کو راضی کرتے ہوئے یا زمانے کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے کسی کاروبار کا کسی دھندے کا اور کسی مصروفیت کا فیصلہ نہ کرو اس واسطے کہ ہماری دنیا کو شریعت نے دین بنا دیا ہے جن کی دنیا محض دنیا ہے وہ دکے کھاتے پھرے خود سوچتے پھرے ہماری دنیا پر تو دین کا جنڈہ لہرہ رہا ہے لہٰذا جب دین نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے ہمیں خود اپنی چاہتیں اکٹھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ اور رسول علیہ السلام کی چاہت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام مومن کی زندگی ہے اور پھر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 69 ہے خالق کائنات فرماتا ہے فَإِن تَنَا ذَاتٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو فرمایا اللہ اور رسول علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ وہ جھگڑا ادھر ان کی دربار میں پیش کر دو اور وہ دربار قرآن و سنت کا دربار ہے جو براہ راست بندہ اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں کر سکتا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے فیصلے کے تابع ہو جاؤ اور جو قرآن و سنت نے حل پیش کیا ہے اس کے مقابلے میں پھر یہ تعویلیں نہ بناو کہ یہ پرانے دین کی باتیں ہیں یا ایک سپیل ہو چکا ہے یا اس کے آپ وہ اتنی صدیوں پہلے یہ بات ہو رہی تھی یا بڑی نئی روشنی آگئی ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے مومن کی یہ شان نہیں اس کے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ جو اس کی دنیا کا فیصلہ قرآن و سنت نے کیا ہے وہی حتمی فیصلہ ہے اور اسی کی اندر اس کی زندگی کی کامیابی کا راز موجود ہے قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے میزار بیان کیا اس لحاظ سے بھی جس طرح ہے نا کہ ویسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے لحاظ سے بھی بار بار بیان کیا گیا کہ اس کو مومن کہتے ہیں اور اس کو منافق کہتے ہیں یہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی پریکٹیکل لائف کی جو مختلف صورتے ہیں ان کے لحاظ سے بھی قرآن و سنت نے ہمارے لیے ایک میعار بیان کیا ہے اور آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملات سارے ہمارے آنکھوں سے اوجل ہو گئے ہیں اسلام مطین جو اسلام مقدس دین ہے اس کا جو عملی زندگی کے ساتھ اس کا حصہ منسلک ہے ماذا اللہ وہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے آج ہماری دکانوں پر جو بیو شرا کے معاہدے چل رہے ہیں اور جو تجارت کے قانون ہیں ان میں بہت کم ہے جو شریعت کی طرف دیکھتا ہو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کمائی کس طریقے میں زیادہ ہوتی ہے اس کی طرف لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ آج ہمارے عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اور تھانے کے چہری میں جو قانون چل رہا ہے کوئی قرآن سنت سے پوچھنے کی وہ زہمتی گوار نہیں کرتا انگریز کے قانون پر ناچا جا رہا ہے تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ہمارے دین کے ساتھ یہ دین صرف مسجد و ممبر و محراب کا دین نہیں اس کا تعلق جوانوں کی جوانیوں کے ساتھ بھی ہے اور نیل کے پانیوں کے ساتھ بھی ہے یہ میدانوں کا بھی دین ہے اور یہ ایمانداروں کی زندگی کے جو باطنی اثرار ہے ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے تمام جہتوں کے ساتھ جب انسان اپنے دین کے ساتھ منصدق ہوگا تو اس کے دین کو شریع طور پر دین کہا جا سکے گا خالق کائنات جللہ جلالہو نے قرآن مجید برحان رشید میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی کا میعار بیان کیا دو آیات صرف پیش کرتا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سٹھ ہے اس میں منافق کا طرز عمل بیان کیا گیا مشرقین تو ویسے ہی آئے نہیں اس دین کے نیچے لیکن کلمہ گو ہو کے پھر جو یہ کہے کہ یہ میری پرسنل لائف ہے اور یہ اسلام ہے میں کلمہ پڑھوں گا باقی میں خود آخر آقل بالے ہوں میں سوچ سکتا ہوں اور دوسری طرف ایماندار ہے وہ کہتا ہے اقل قربہ کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ان کے قدموں پہ نسار ہے وہ جو فرمائیں گے وہی ہمیں منظور ہے اب قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جب کہا جائے ان کو آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے اور آؤ اس کی طرف آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کی طرف اور آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تمہارا جو مسئلہ اب نیا آیا ہے اس کا حل ان سے کروائیں قرآن سے کروائیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں جب یہ کہا جاتا ہے منافقین کو تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ فرماتا رَئِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ چہرہ پھیر جاتے ہیں ماننا انہوں نے رکھا ہوا تھا ہے زبان کی اوپر کلمہ سرکار کا پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کی حکومت کو تسلیم کیا جائے لیکن جو منافق ہے اس کی یہ صورتحال بیان کی جا رہی ہے کہ پہلے نعرے لگا رہا تھا کہ مانتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں کلمہ گوھوں توحید مانتا ہوں رسالت مانتا ہوں باسبادل موت مانتا ہوں سب کچھ مانتا ہوں لیکن جب کہا کہ مانتے ہو تو پھر زندگی بھی انہی کے مطابق گزارنا پڑے گی یہ تمہارا جو مسئلہ ہے اس کا حل جو نبی علیہ السلام بیان کریں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا اور جس طرح یہ تمہیں بازار میں دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں اس انداز میں دکان پر بیٹھنا پڑے گا تو اللہ فرماتا رئیت المنافقین یسدونان کا سدودہ وہ جو توحید میں تو انکار نہیں کرتے اگرچہ دل سے نہیں مانتے مگر زبان سے تو اقرار کرتے ہیں رسالت کا بھی زبان سے اقرار کرتے ہیں مگر نظام کو ماننا کتنا مشکل ہے چونکہ اس کا تعلق براہراز زندگی پر آیا اور فوراں ضرب پڑتی ہے کاروبار میں مندہ محسوس ہونے لگتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تو پیسے کی دوڑ میں پیچھے رہ رہا ہوں فرمائے رئیت المنافقین یسدونان کا سدودہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تو منافقین بگھوڑے ہو کے بھاگ رہے ہیں دوسری تحموں کر کے چل پڑے ہیں یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالہ تری کے لحاظ منافق کا کردار اور مومن کی شان کیا ہے سورہ النور کی آیت نمبر اکامن ہے رب زلجلال فرماتا ہے فرما مومنوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چونکہ دونوں کا معاملہ تو ایک ہی ہے یہ آج کچھ لوگ تقسیم کر رہے ہیں یہاں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ یہ دونوں ذاتیں فیصلہ کر دیں اور یہاں بھی وہی قانون ہے حالانکہ لغت اور گرائمر کے لحاظ سے چاہیے تھا لِيَحْكُمَا تاکہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس کا فیصلہ کریں لیکن قرآن نے کہا لِيَحْكُمَ کہ فیصلہ ہے جب ایک تو دو بنانے کی ضرورت کیا ہے دو رو کی ضمیر لانے کی ضرورت کیا ہے لِيَحْكُمَ دونوں کا فیصلہ ایک ہی فیصلہ ہے دونوں کے دربار کی حیثیت ایک ہے نبی علیہ السلام اللہ ہی کے دونوں مائندہ ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کر دیں اَنْ يَقُولُ سَمِعْنَا وَعَطَانَا یہ ہے جو شروع میں کہا کہ مومن کا یہ نعرہ ہوتا ہے کیا سنا اور مان لیا سمیعنا وعطانا سنا اور مان لیا فوراں سنا فوراں مانا اس میں یہ نہیں کہ مشورہ کریں گے دوستوں سے کہ کیا کاروبار پر زد پڑتی ہے اس طرح یا نہیں فیصلہ کریں گے کیا زندگی میں ہمارا جو کہلے بر ہے کیا اس میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں نہیں فوراں مومن کی شان یہ ہے کہ جب سامنے اللہ کا فرمان آ جائے نبی علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے تو یہ کیا کہے گا سمیعنا وعطانا ہم نے سنا اور ہم نے فوراں مان لیا اللہ فرماتا ہے یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا تری اور بالا دستی ماننے والے کہ اَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فیصلہ نبی علیہ السلام نے جب کیا حالانکہ فیصلہ یقینا جب دو کے درمیان ہوگا تو کسی کے خلاف ہی ہوگا اور یقینا جب کسی ایسی نویت میں فیصلہ ہوگا کہ ایسے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا تو ضرور اس میں کوئی ایسی صورتحال بھی سامنے آئے گی کہ جس میں بظاہر بندے کو نقصان کا خدشہ ہو لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نقصان کو نہیں دیکھتا وہ رحمان کو دیکھتا ہے اور وہ نقصان کو نہیں دیکھتا وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو کیا اس کو نقصان ہوگا اللہ فرماتا ہے وَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی ہیں کامیاب لو یہی ہیں کامیاب لو جو اپنی معاملاتی زندگی کے اندر بھی اپنے فیصلے رائج نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی حکومت کو مانتے ہیں اور فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ دو آیات ہمارے لئے میجار ہیں اور اس محاسبہ کے محول میں ہمیں آج یہ بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا عملا ہم اسلام کے تقاضے پورے کر رہے ہیں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی جو ہے اس پر ہمارا عمل موجود ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم محض ایک روٹی کے لکمے کے لئے اور پیٹ کی جو آگ ہے اس کو بجانے کے لئے کہیں باطل کا دھندہ کر رہے ہو اور باطل نظام کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور باطل نظام کو ہم نے اپنی دکانوں میں رائج کر رکھا ہو اور اپنے گھروں میں رائج کر رکھا ہو نہیں نہیں مومن کی یہ شان یہ ہے وہ تنقید نہیں کرے گا وہ اس میں تعویل نہیں کرے گا اس کو صرف یہ پتا چل جانا چاہیے اور پتا لگانا خود اس پر فرض ہے کہ وہ جانے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے جب یہ دین اس کے سامنے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم کی صورت میں سامنے تشریح آ جائے گی مومن کی شان ہے فوراں سر تسلیم خم کرتا ہوا نہیں دیکھئے گا کہ نقصان ہوتا ہے یا فیدہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے رب نے میری طرف حکم بھیج دیا ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہو تو مجھے اور کیا چاہیے زندگی کی چند گھڑیاں ہیں روکی سوکی کھا کے گزار لوں گا مگر کبھی بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو ناراض نہیں کروں گا محتشم سامن حضرات قرآن مجید ورحان رشید کی اندر خالق کائنات جللہ جلالہو نے تین مقامات پر اور تینوں آیات سورہ مائدہ کی ہیں ایک ہے آیات نمبر چوالیس ایک ہے پنتالیس اور ایک ہے سنتالیس خالق کائنات فرماتا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں پھر فرماتا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْظَالِمُونَ جو اللہ کی شریعت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں اور تیسرے نمبر پر فرماتا فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وہ فاسق ہیں اب دیکھو چونکہ اسلام کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے دین کے ساتھ بھی ہے اور وہ دین کو یوں دنیا کو دین بنانا چاہتا ہے اگرچہ کاروبار زندگی ہوگا لیکن شریعتِ مطہرہ کے سائے کے مطابق ہوگا تو جب گھر سے نکلا تھا دکان پہ جا رہا تھا اس کے کندوں پر گناہوں کے بوجھ تھے اور اس کو تشویش تھی کہ آج پتا نہیں کوئی بکری ہوتی ہے یا کوئی پرافٹ ملتا ہے یا نہیں لیکن حلال کے سائے میں بیٹھ کر اس نے دکان داری کی ہے جب شام آئے گا تو سارے گناہوں کی گچڑیاں کندوں سے گر چکی ہوں گی اور دکان سے بلکل خالی وہ گناہوں سے پاک ہو کے آ رہا ہوگا تو چونکہ اسلام نے بندے کو دنیا میں بھی پاک بنانا ہے تو اب اس کی پابندی کرنا پڑے گی اس کا فیصلہ کتنا بڑا فیصلہ ہے حکومت کو مانیں گے تو یہ سواب ملے گا اور اگر یہ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ ایک معاملہ پرائیویٹس ہے اس کو رہنے دو آج تو پھر دنیا میں یہ ہی چلتا ہے ہمیں یہ ہی کرنا پڑے گا یہ ایمانداروں کی شان نہیں اور کتنے سخت لفظ ہیں فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جو دین میں آئے اور پھر اس حکومت کو نہیں مانا دین میں آئے اور نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا کیونکہ یہاں پر جو پیچھے ذکر ہے اصل میں وہ ہے ان یہودیوں کا جنہوں نے یہ جو زنا کی سزا ہے رجم کہ جو شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے اس کو اپنی کتاب سے چھپانے کی کوشش کی کہ ہم صرف چہرہ سیاہ کر دیں گے اس کو گدے پر بٹھا دیں گے تو خالقِ کائنات نے فرما میں تمہارے ایسے دین کو نہیں دیکھوں گا کہ جس میں تم سجدے تو مجھے کرو مگر میری حدود کو تم نہ مانو اگر تم نے میرے حدود کے نظام کو چھوڑ دیا اور ان باتوں کو تم نے پس پس ڈال دیا تم تم نے کیا میری توحید کو مانا میری توحید کے ماننے کا تعلق یہ ہے کہ حکومت بھی میری مانی جائے حکومت اور چدہت تم کسی اور کی رکھو اور سترات چدرات کے تحت اپنے فیصلے کرو اور مکلمہ میرا پڑھو فرمایا ایسا نہیں ہے اب یہاں بظاہر الفاظ میں بڑا فرق ہے کافر ہونا یہ بہت بڑا خسارہ ہے اور ایک جگہ فرمایا جو بیماء انزللہ کے مطابق حکومت نہیں کرتا فیصلہ نہیں کرتا اور حکم وصول نہیں کرتا وہ کافر ہے اور دوسرے مقام پر فرما دیا وہ ظالم ہے اور پھر فاسق ہے تو ان آیات میں بظاہر اختلاف محسوس ہوتا ہے کافر ہونا تو بہت زیادہ خسارہ ہے وہ تو جہنمی بن گیا دانی جہنمی بن گیا اور جو ظالم ہے یا فاسق ہے ظالم عام درجے کا اس کے بارے میں ہے کہ سزا ملے گی گناہ کی پھر جنت میں آ جائے گا تو ان آیات کا مطلب کیا ہوا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مانا بیان کرتے ہیں مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جَاهِدًا فَقَدْ كَفَرَ کہ اللہ کی حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنا اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ دل سے انکار کرنا کہ یہ فیصلہ درست ہی نہیں اللہ کا یہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ درست ہی نہیں دل سے انکار کر جانا اور یہ کہ دل سے تو ماننا مگر عملا انکار کر جانا اگر کوئی شخص دل سے ہی منکر ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ چوڑ کی جو سزا ہے یہ سزا مازلہ ظالمانہ ہے تو وہ شخص پکا کافر ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں حدود کے لحاظ سے جتنے بھی احکام کے معاملات ہیں جو دل سے انکار کرنے والا ہے اور اس نے اس کو انکار کر دیا تو وہ دل کے انکار کے لحاظ سے کافرون کا حکم ہے اور اگر دل سے انکار نہ ہو عملا انکار ہو ویسے انکار ہو تو پھر اس کے بارے میں ظالمون کا حکم ہے اور فاسقون کا حکم ہے تو اس بنیاد پر ہمیں آج یہ بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ خالق کائنات اللہ جلالہ ہمیں کفر سے بھی بچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم اور فسق سے بھی بچائے یہ جہاں سجدے کرنا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا یہ سارے معاملات اللہ نے ہمارے لیے لازم کر رکھے ہیں وہاں اس نے ہم پر اس بات کو بھی لازم کر دیا کہ ہم اپنے معاملات اس کی حکم کے تابع رکھیں بلکہ یہ معاملات تو اتنا لازم ہے کچھ مراحل ایسے بھی آتے ہیں جہاں خالق کائنات جلالہ اپنی بندگی کے بارے میں یہ چھوٹ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کافر رہتی ہو وہ میں نہیں کہیں گے اگر اللہ چاہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ دل سے کلمہ نہ نکلے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنی چاہت کے مطابق تم دین کو قبول کرو اب جس وقت ایک محلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں جز یا کی شکل میں اللہ یہ منظور کر لیتا ہے ٹھیک ہے تم ذمی بن جاؤ ٹیکس دیتے رہو اور اپنے مذہب پہ رہو اب اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں کیا ہوا کہ وہ ذمی ہے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا اور دین کو اس نے کلمہ نہیں پڑا لیکن اس سے حکومت منوائی گئی ہے وہ مقام جہاں پر جا کے سجدے کی بل آخر اس کافر کی حیثیت سے چھوٹ آگئی کہ ٹھیک ہے تم دین نہیں مانتے نہ مانو مگر حکومت تمہیں ہماری ماننا پڑے گی حکومت اللہ کی ماننا اتنا لازم عمر ہے کہ خالق کائنات جلل جلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک جب وہ قربے قیامت میں آئیں گے اس وقت جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا یا اسلام یا شاہ یا پھر قتل یہ فیصلہ ہوگا لیکن آج ایک شخص اگر مسلم حکومت اس جگہ پہ قبضہ کر لیتی ہے تو اس کافر نے اگر کلمہ نہیں پڑا تو اس نے حکومت کو مان لیا ٹھیک ہے میں ٹیکس دوں گا میں آجز بن کے رہوں گا میں کر کے نہیں چلوں گا اس کو ذمی قرار دے دیا جائے گا تو اب اس کے خون کو تحفظ دے دیا گیا اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا جس نے اس کو مارا قیامت کے دن اس کا کیس اللہ کے دربار میں میں لڑوں گا اتنی اس ذمی کو حیثیت دے دی گی تو اب کیا اس کا معاملہ ہے وہ اللہ کو تو سجدہ ہی نہیں کرتا لیکن اللہ کی حکومت کو اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ جو اس سلطنت کے اندر اللہ کا راج ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی ہے میں اس سے سرکشی نہیں کروں گا میں اس کے خلاف نہیں چلوں گا تو دیکھو اتنا لازم ہے اللہ کے دین کو یعنی حکم کو ماننا اس کی حکومت اور نبی علیہ السلام کے راج کو تسلیم کر لینا کہ جز یا آج اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑا اس کو دہنے دو اپنے دین پر مگر اس کو ہمارے نظام کی مخالفت نہیں کرنا ہوگی نظام ہمارا ماننا پڑے گا تو اس واسطے نظام کی بات اتنی کام کی بات ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے اگر آج ہم مسجدوں میں سجدہ کر لیں اور ہماری کچھریاں اس نظام سے خالی رہے ہمارے معاملات زندگی اس نظام سے بالکل نہ آشنا رہے تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا اس دین کا اور ہمارا حقیقت میں خسارہ ہوگا تو یہ دونوں معاملات لازم ہیں بندگی بھی اس کی بہت لازم ہے اور سجدہ کرنا روزہ رکھنا اور اس کی جو حکومت ہے وہ جو چاہتا ہے کہ کسی اور کی نہ چلے میری چلے یہ میری بنگدے ہیں ان کی گردنوں پر میرا راج ہو میری حکومت ہو یہ مانی میری حکومت کو یہ خالق کائنات جلل جلالہو کے نظام کی بالا دستی کا وہ میعار ہے کہ جس پر بڑی توجہ کیا ہے ضرورت ہے آج یعنی انسان ایک جو ہے وہ بے رہروی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور شترے بے مہار کی طرح اس کو سمجھتا کہ شاید بہت سے تو وہ باغی ہیں جو نماز اور روزے کی طرف آتے ہی نہیں اور جو نماز اور روزے کی طرف آ چکے ہیں ان میں سے کچھ کو بھول لگی ہوئی ہے کہ شاید یہ ہم نے دین کا معاملہ مکمل کر لیا دین کے شباجات کی حکومت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ صوفی وہ سالک وہ تحجد گزار جو تحجد تو پڑتا ہے مگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی کے لحاظ سے اس کا کوئی کردار نہیں یا اس کے مخالفت میں چل نکلتا ہے اور نبی علیہ السلام کے فیصلہ جو بیو شرع کے بارے میں ہے نظام زندگی کے بارے میں ہے اگر اس کو ترک کر دیتا ہے تو اس کو اس کا بڑا شدید خمیازہ بھگتنا پڑے گا دینِ مطین کو ماننے کا نام یہ ہے کہ عمل معاملات عقیدہ ہر لحاظ سے نبی علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے اس سلسلہ میں بڑی عجیب بات بخاری شریف میں ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے دنیا کے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے تو ان میں ایک خط ہرکل کو بھی لکھا گیا تھا اس خط کی عبارت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مِن محمد عبداللہ ورسولہی الہ ہرکل عظیم الروم کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں ان کی طرف سے عظیم روم کے نام ہے اور آگے اس میں عبارت لکھ دی دعوتِ اسلام دے دی اب اس کے شروع میں جو اس وقت رائج تھا لکب وہ تھا ملکِ روم عظیم روم اس کو کوئی نہیں کہتا تھا ملکِ روم کہا جاتا تھا ملکِ بوسرا ملکِ بہرین ملکِ روم روم کا مالک روم کا بادشاہ روم کی سلطنت کا فرما روا ملکِ روم یہ اسطلاح تھی مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملکِ روم کہہ کے خط نہیں لکھا یہاں تک کہ ہرکل کے بھائی کو اتنا حصہ آیا کہ اس نے خط پھارنے کی کوشش کی کہ دیکھو انہوں نے خط میں تمہارا لکبی صحیح نہیں لکھا ملک تمہیں مانی نہیں رہے ملک لکھی نہیں رہے اور ہرکل نے وہ خط پکڑ لیا اور اس کو پڑا اب اس مقام پر محدثین نے بحث کی ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کیوں نہیں کہا حالانکہ تبلیغ کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ نرمی برتی جائے تو نرمی کا مطلب یہ تھا کہ جس لکب سے وہ خوش ہوتا ہے وہ لکھا جائے کہ وہ بات کو سنے تو سہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک نہیں لکھا تمہیں محدثین اور شارہین بخاری نے کہ جس نرمی کی وجہ سے اصل دینی بدل جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں معاملات سامنے رکھے ہیں ملک نہیں رکھا اور نرمی کرتے ہوئے عظیم لکھ دیا ہے عظیم روم عظیم روم کا مطلب کیا ہے کہ روم کے لوگ جس کی تعظیم کرتے ہیں روم کے لوگوں نے جس کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے میں اس کو خط لکھ رہا ہوں اور ملک روم کا مطلب بنتا ہے روم کی زمین کا مالک حضرت علامہ بدر الدین اینی لحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شاہ امدت القاری کے اندر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ پر اس کا جواب لکھا اور ایسے ہی رشاد الساری میں اور ایسے ہی فتو الباری کے اندر یہ جوابات موجود ہیں کیوں نہیں لکھا اس کو ملک روم کہتے لئنہو معزول ان الحکم بحکم دین الاسلام کہ اسلام نے آ کر اس کو حکومت سے معزول کر دیا تھا اسلام کے آ جانے کے بعد صرف وہی ملک کہلائے گا جس کو اسلام ملک بنائے گا اور اسلام جس کو ملک نہیں بنائے گا وہ حق دار نہیں کہ اس کو زمین کا ملک کہا جائے زمین اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ السلام کی ہے واضح طور پر سرکار کی لفظیں وَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِ لوگوں جان لو یہ زمین میرے اللہ کی ہے اور میری ہے اس پر میرا راعت چلے گا اور ہم کسی کو ملک تسلیم نہیں کرتے ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے ایک سپر پاور جو بظہر اس وقت تھی اس کے بادشاہ کو ملک لکھنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں خود اس کو ملک مان جاؤ تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا ملک نہیں لکھا اس واسطے کہ وہ معزول ہے اس کا تختہ اسلام نے اُلٹ دیا ہے اسلام اس کو مانتا ہی نہیں ہے زمین اللہ کی ہے غیر مسلم اس کا ملک کیسے ہو سکتا ہے اس کا حکمران کیسے ہو سکتا ہے اس کا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے فرما ہے ہم نرمی برتیں گے یہ لکھ دیتے ہیں عظیمِ روم مگر ملک نہیں لکھیں گے اس واسطے کہ اسلام کی ہوتے ہوئے کسی کی حکومت نہیں چلتی اب دیکھو کتنا معاملہ بگڑ گیا آج ہم غیر مسلموں کے ساتھ غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ جو ہمارے رویے چڑ رہے ہیں اور جتنا ہم ان کے زیرے دھام آ چکے ہیں کس قدر دینِ مطی ہم سے ناراض ہو گیا ہوگا اس انداز میں دعوت دی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اسلمو تسلمو اسلام مان لو تو بچ جاؤ گے ورنہ ہم تمہارے گردن اتاریں گے یہ انداز تھا اس وقت کے جب مسلمان تھوڑے سے تھے اور کروڑوں ہو اور پھر نیچے دھب کے رہے اور ان کو پوری طرح اپنے اوپر سوار کر لیں یہ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی نہیں ہے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا دستی کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے خط لکھتے وقت بھی یہ لکھا کہ قیامت تک میری امت کو مذاکرات کرتے ہوئے بھی میری تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم غیر مسلم حکومت سے مذاکرات کریں گے تو نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ان کو ملو تو اس انداز سے ان سے بولو تو اس انداز سے ان کا عدب کرو تو اتنا تک کرو ان کو یوں اپنے ساتھ پر نہ چڑھا لو کہ جس کی وجہ سے دین کی بیعت بھی ہو جائے اور تمہارے ایمان کی بیعت بھی ہو جائے نبی یا کرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اپنی امت کو تعلیم دی ہے اب صرف ایک بات بالکل مختصر سی کہ جب ہم دیکھتے ہیں دیگر نظاموں کے لحاظ سے اس کی بالا دستی کیا ہے آج بڑی بڑی مارڈن حکومتیں انہوں نے اوڈ سیٹیزنز کی تنظیمیں بنائیں کہ یہ جو بوڑے والدین ہیں ان کا بھی یہ کام ہوتا ہے ان کو بوجھ نہ سمجھو ان کے لئے کچھ تنظیمیں بنا دی ہیں آج یہاں پہ شعور پہنچا ہے چودہ صدیوں سے زائد عرصہ پہلے میرے محبوب علیہ السلام کی سوچ کا اس وقت یہ جھنڈا لہر آ رہا تھا کتنا خوبصورت پیغام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا طریقہ اور ابو دعوت شریف میں حدیث شریف موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من اجلال اللہ اکرام عزی شیبت المسلم فرمایا جو بندہ بوڑا ہو چکا ہے جس کی داڑی کے بال سفید ہو گئے ہیں اس بوڑے کو بوجھ نہ سمجھو وہ تمہارے معاشرے میں رحمت کی علامت ہے انہ من اکرام اللہ اجلال عزی شیبت المسلم فرمایا جس نے بوڑے مسلمان کی عزت کی اس نے اللہ کا عدب کیا اس نے خالق کائنات جلل جلالہ کا احترام کیا جس نے ایک بوڑی خاتون کا عدب کیا بوڑے مسلمان کا مومن مومنہ کا عدب کیا اب دیکھو دوسرے نظاموں کی ہم مقابلے میں ہر جہت میں بالا دستی اس نظام کی ہے میرا رب ہمیں اس نظام کے تمام شعباجات کو عملی شکل میں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين